پہلی بات شروع ہو جائے بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل ہوگی بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل ہوگی آپ واضح طور پر بتا دیں کہ بھئی میں اہل سنت والجماعت ہوں میں چار دلائر مانتا ہوں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، عجمہ، امت اور قیاس میں بحث میں جو بات کروں گا آپ مجھے ہاپ پکڑ لیں کہ یہ کس دلیل سے آپ نے کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تیسری دلیل جے یہ چوتھی چاہے یہ پہلی جے دوسری جے تو آپ بھی بتا دیں کہ آپ کتنے دلائر مانتے ہیں وہ کہے گا جی صرف قرآن حدیث ان کی تقریریں بھی آسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک واتعال نے ہمیں صرف دو ہاتھ دیئے ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا اس پر بڑے نارے لگتے ہیں مسلک اہل حدیث زیدہ بات دو آنکھیں دی ہیں ایک حدیث کے لیے ایک قرآن کے لیے فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی دو کان دیئے ہیں ایک قرآن سننے کے لیے ایک حدیث سننے کے لیے فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا تو میں نے چٹ لکھی کہ زبان اللہ نے صرف ایک دی ہے فوقہا کو بھونکنے کے لیے اور تو کھو کام نہیں زبان سے آپ لیتے زبان صرف ایک دی ہے فوقہا کو بھونکنے کے لیے تو میں نے دوسری چٹ لکھی کہ حدیث سے متین کریں کہ قرآن کی آنکھ کونسی ہے اور حدیث کی کونسی ہے تا کہ جو ادھر سے کانا ہو وہ قرآن چوڑے یا حدیث چوڑے اور جو بلکل اندہ ہو دونوں آکے نہ ہو پھر وہ تو دونوں چیزیں چھوڑ دے نا پھر اس کے بعد میں نے تیسری چٹ لکھی میں نے کہا کم کم اور کچھ نہیں تو تمہیں یہی یاد ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی تین چیزیں فرمارے اور چوتھی کر رہا ہے اور انہی تینوں میں اصل میں چوتھی بھی شامل ہے کیونکہ فریجہ آدلہ جو ہے اس میں اگر سب مہتحدین کا اتفاق ہو جے گا اس کا نام اجمع ہے اگر ان کی رائے الاغ الاغ رہے گی اس کا نام فیاس ہے تو چلو سلاسہ کا لفظ تو ہے نا یہ جو تو دو کی کردان کر رہا ہے اور ہاتھ بھی متین کر کہ قرآن جو ہے وہ کس ہاتھ سے پکڑے ماذا اللہ بخاری کے لیے سنیا والا ہاتھ ہی ہوگا نا پھر بایاں کیونکہ بعدہ کتاب اللہ ہے نا بایاں تو قرآن کے لیے ہوگا تو دوسرا ہاتھ جو ہے وہ لگ سکتا ہے یا نہیں وہ سوابی میں بیٹھا تھا تو دو تین گار مکلت تیپ ہاتھ میں لیے ہوئی آگا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں نے بائیں ہاتھ کے من کو واہ علیکم السلام واہ علیکم السلام پیچھے ہاتھ گیا یہ کیا ہوا یہ کیا تھا میں نے کہا وہ کیا تھا ہاتھ تھا میں نے کہا یہ کھانتی یہ بھی تو ہاتھ ہی تھا نا سنت ہے میں نے کہا میں تھپڑ مار کے دان سارے نکال دوں گا جب بھی جھوٹ بکتے ہو نبی پاک پر بکتے ہو کوئی سنت نہیں ہے یہ کہ اگر میں یاد کا نفذ اس میں دکھا دوں تو میں نے کہا یہ یاد ہی تھا یہ کیا تھا یمین کا نفذ دکھانا ہے میں نے کہا پچاس لار پیر تمہیں یہ نام دوں گا میں یمین کا نفذ دکھا دو کہ دائیں ہاتھ سے وہ سوابہ کی یاد ہے ہاتھ تو یہ بھی ہے نا آپ دکھائیں دو ہاتھ والی حدیث میں نے بخاری شریف گا کے دکھا دی پر کے کہتے ہیں نی حضور پا کے دو ہاتھ ہیں نا عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا نا تو ہم تو امتی ہیں نا ہم اس لیے ایک ہاتھ کریں گے ہم نبی تو نے اچھا کہ کرو کس طرح کرو گے انہوں نے ہاتھ کیا تو میں نے آگے سے یوں اٹھا دیئے میں نے کہا میں یوں کروں گا کیوں انہوں نے کہا اگر میں دو ہاتھ کروں لوگ سنگھ یہ نبی ہے ایک ہاتھ پورا کروں لوگ سنگھ یہ صحابی ہے میں تو صحابی بھی نہیں ہوں نا اس سے میں تو اتنا انگوٹھا کی پروں گا ایس طرح داراصل آنپڑوں کے پرلے حدیث پڑ گئی ہے وہ ایک سکھ چلا گیا انگلستان تو وہاں تو انگریجی بولتے ہیں نا تو انگریجی ڈیش سی سات رکھ لی لوگت اب وہاں گیا تو سب سے پہلے تو پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا بھوگ لگتی ہے جنہ چھوڑی پیٹ کری آئے ہم بابے جی کو سب کچھ ملتا تھا نا بھوک ہندے چلو روٹی سنے جال کے دنیا میں تو ایک کوڑل پر گیا وہاں کھانے لکھے ہوئے تھے تو جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوتوں میں الگ الگ گوشت مل جاتا ہے کہ یہ سیریپا ہے یہ دیل کا گوشت ہے یہ جگر گردے ہیں گیا زبان کا گوشت الاغ پکا ہوا تھا دشریخ و لی لوگت کی کتاب تو اب اس کو بھی زبان کہتے ہیں نا اور یہ بھی زبانیں ہیں اردو انگریجی پنجابی اس کو انگریجی میں کہتے ہیں ٹنگ اور اس بان کو کہتے ہیں لینگویج اب اس نے وہ کھولی تو پڑا لینگویج کہتا ہے ایک پلیٹ آف لینگویجز ایک پلیٹ لینگویجز کی تیار کر دو مجھے اب وہ انگریج بڑے پریشان کہ کہاں سے پلیٹ لائیں جس میں تھوڑی سی پشتو رکھی ہو تھوڑی سی سریکی رکھی ہو تھوڑی سی پنجابی رکھی ہو تھوڑی سی انگریجی رکھی ہو اب وہ سور مچھا ہے ایک پلیٹ آف لینگویجز اب وہ پریشان کہ یہ آیا کہاں سے ہے مسئیبت تو کچھ پرانا سکھ تھا وہاں رہتا اس سے پوچھا کے بھی تمہاری طرف کا ہے اس کو پوچھو کیا کہتا ہے تو وہ جب دیکھا بھی سمجھ رہے تو پلیٹ آف لینگویجز یہ زبان بھی نکالے باہر وہ نمتایا کہ یہ زبان کا گوشت مانتا ہے ان کو پلیٹ دے دی کھا لی اب ایک پلیٹ اور چاہیے تھی پلیٹ آف لینگویجز اور آگے لکھاتا ہے آئند تو ون پلیٹ آئند ان کی محاولے کے بالکل خلاف ہے وہاں تو ون س مور کھانا چاہیے تھا ون پلیٹ آئند اب انگریز اپنی جگہ پریشان ہے کہ یہ جاہل آنکھ کہاں سے گیا ہے اور اپنی جگہ خوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دن ہو گیا ہوں کہ دیکھو انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت ہے ٹرانسلیٹر کی کہ بھی مطلب سمجھ جاتا ہے پھر سمجھتے ہیں وہ اپنی آب میں سمجھتا ہے کہ بہت بڑا انگریزی دن ہو گیا ہوں تو اسی طرح آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں لوگتے عربی سے قرآن سمجھا جاتا ہے نبی پاک کی سنت یہ آئیم میں مہتہ دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پر لطیفہ یاد ہے مولانا قاضی اے سانہ امسا شجابادی رحمت اللہ تعالیٰ نے سنا ایک دوہ تغریر میں کہ میں گاڑی میں سوار تھا تو ایک امریکہ سے کوئی نیا نیا پڑھ کے آئے تھا تو نام کا مسلمان ایک حسرات سارے وہی تھے ہم کہا مولانا صاحب کتے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے میں نے کہا اسلام تو کہتا ہے کہ خطا نہ رکھو شید کی رخوالی وغیرہ کے لیے ضرورت ہو تو اجازت دیتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے کتے کی اتنی خوبیاں بیان کی اگر میں اسے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خوبیاں بیان کرو تو اسے ایک سو دس حصے بھی بیان نہ کر سکتا بڑے خوبیاں بیان کی کتے میں یہ خوبی ہے کتے میں یہ خوبی ہے کتے میں یہ خوبی ہے گناتا رہا تو میں نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے اس سے اور بھی زیادہ خوبیاں ہوں گی جتنی آپ نے گناائی ہیں لیکن اس میں ایک خامی ہے جو ساری خوبیوں پر پانی پھیر گئی ہے کہ یہ اپنی قوم کا غدار ہے ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھ نہیں سکتا لطیفہ مشہور ہے کہ پشاور سے بھاگا کتا اور تین دن میں لاور آگیا یہ نے پوچھا پھر اتنی جلدی کیسے آگیا کہ بھائیوں کی مدد سے جس قوم میں جاتا تھا سارے اس قوم کے کتے میرے پیشے لگ جاتے تھے اور تیز بگ آتے تھے پھر وہ تھا کہ بیٹھ جاتے تھے اگلے قوم کے تازہ دم کتے پھر میرے پیشے لگ جاتے تھے اس کے بعد جب میں نے یہ کہا کہ کتا قوم کا غدار ہے تو پھر کہنے کا ہاں یہ تو واقعی بات سہی ہے پھر کہنے کا یہ جو شریعت نے پردے کا مسئلہ رکھا ہے یہ عجیب مسئلہ ہے انسان اشر پر مخلوقات ہے تو یہ کہنا کہ عورت پردہ کرے تو اس کے انسانیت کی توہین ہے کہ انسان کود سلپ کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے کنٹرول میں رہے مرد بھی عورت بھی میں نے کھا کہ جس قدا نے پیدا کیا نا ہمیں وہ ہمارے کنٹرول کو اچھی طرح سمجھ دیں کتنا کنٹرول ہے ان میں نہیں جی یہ تو انسانیت کی توہین ہے یہ ہے وہ ہے کوئی بات نہ مانے مجھے یاد ہے کہ ٹوکری میں لیمون رکھیں میں نے وہ لیمون کٹا ایک اور نمک لگا کی چاکنے لگا اب لیمون کی تاثیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کے موہ میں خود پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا میں نے کہو کم وقت سلپ کنٹرول کرنا کچھ اپنے آپ پر جس کا کنٹرول لیمون پر ختم ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عورت بے پردہ ہونی چاہیے شرم نہیں آتی اب خموش ہو گیا تیسرا سوال اس نے کیا کیا کہ یہ جو مولوی نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لی ہے میں نے پورا قرآن پڑھا اس میں یہ نماز ہے ہی نہیں وہاں تو سلات کا لفظ ہے اور سلات کا معنی لکت میں لکھا ہے تحریک السلامین چوتر حالان تو میں صبح و مسجد کے سامنے دس بیٹھ کے لگاتا ہوں توکہ مولوی صاحب سمجھ لے کے نماز پڑھ رہا ہے چوتر حالان کبھی مسجد کے سامنے دور لگاتا ہوں تھوڑی سی تو پھر بھی یہ مولوی جاہل ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تو کائی صاحب کہنے لگے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے مولوی سے آپ کیوں ڈرتے ہیں جب آپ بی بی کے پاس کہتے ہیں تو باجمات نماز ہو گئی تھی دونوں طرف تحریک و سرویان ہو گیا تھا نا تو مولوی کو دکھانے کے لیے آپ بیعت کے کیوں لگاتے ہیں اور ایدھر بھاگتے پھرتے ہیں وہ تو وہی نماز کافی ہو گئی تھی جو باجمات ہو گئی تھی تو آج کل ایسے لوگ ہیں نا جو لوگت سے قرآن پاک کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث میں کہا کرتا ہوں آج کل شکھوں کے قبضے میں ہے وہ ماز اللہ مہتہ دین سے نکال کر شکھون پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں اب آج کے دور میں بھی جب بڑوں کی عزت دنوں سے نکلتی جا رہی ہے باک دو ہاتھ کرے تو کبھی بیٹا ایک ہاتھ کرے گا مستاد دو ہاتھ کرے تو کبھی شاگرد ایک ہاتھ کرے گا کبھی ہو نہیں سکتا سوچے نہیں جا سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں مسافے میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھوں پھر کہتے ہیں دوسرے کا ذکر کیوں نہیں تو اس لیے نہیں کہ دوسرا ہاتھ تھا نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو ایک ہاتھ کی خوبی بتانا چاہتے ہیں دیکھئے جب بھی آپ مسافہ کرتے ہیں تو میرا ایک ہاتھ ہے جس کے دونوں طرف مولی صاحب کے ہاتھ لگے ان کا بھی ایک ہاتھ ہے جس کے دونوں طرف میرا ہاتھ لگا ہے تو دونوں ہاتھ ایک ہاتھ کے طرف لگتے ہیں نا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو صرف اس ہاتھ کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ ہے اتنا متبردک ہے کہ حضرت کی دونوں مبارکتے لیاں اس پر لگی تھی دوسری ہاتھ کی نبی نہیں برما رہے ہیں تو دوسری ہاتھ کی نبی کس حدیث میں ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا دھوکہ ہے صرف قرآن حدیث صرف قرآن حدیث اسی دھوکے پر پہلے ان کو بکڑ لے اور میں واقعی ایک دو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ واقعی ذرا یاد بھی رہ جاتے ہیں اور آگے بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے راولپنڈی میں انہوں نے ہمارے ایک مدرسہ پھروک کیا اس کے قریب شروع کیا درس ایک کوٹی میں بہت چطہ تھی نہیں ایک دو درس ہو گیا لوگ آنے جانے شروع ہو گیا تو میرا ایک شاگرد ہے فخر الدین ماں اسے پتا چلا تو بھی تین چار لڑکے لے کر چلا گیا بیٹھے رہے دو گھنٹے درس ہوا کہ بس صرف قرآن حدیث کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں فکا کی ضرورت نہیں تو اس کے بعد ان کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے گا کہ مولید فخر الدین صاحب کھڑے ہو گئے لکھا جی آپ نے ساری تقریر میں فرمایا ہے کہ صرف قرآن حدیث مان لیں تو بلکل کہ قرآن پاک تو ہمارے گھر ہے اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں حدیث ہی سو کہتے ہیں کیا سوال پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں کہا کہ نبی پاسم جو ارشاد فرمائیں وہ حدیث ہے جو کر کے دکھائیں وہ حدیث ہے جو کروا کے دیکھ لے چیک کر لے وہ حدیث ہے یعنی آپ کے کال فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں اس نے کہا دیکھو جی یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کمی بیش نہیں ہونی چاہیے تو میں لکھ لوں ذرا بڑے خوش ہوئے لکھ لیا کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کال فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں کہ جی مجھ سے سن بھی لیں تاکہ کہ کہیں غلطی مسئلہ نہ سناتا رہوں آگے جا کے دو تین دفعاتیں نے سنایا یہی تعریف ہے نا حدیث کی کہ جی ہاں بہت اچھا قرآن پاک کی وہ آیت لکھا ہے جس میں یہ تعریف لکھی ہے اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے نبی کے کال فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں آیت لکھوا دو ذرا قرآن پاک میں کہا ہے قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جی نہیں نبی پاک کی حدیث لکھوا دو حضور پاک نے فرمایا ہو کہ میرے کال فعل اور تقریر کو حدیث کہنا حدیث میں یہ کہاں ہے نہ پھر دو گنٹے تو ہم جھوٹ ہی بولتے رہے ہو کہ صرف قرآن حدیث صرف قرآن حدیث حدیث کی تارے ہی بھی پتہ نے کی سنتی سی چوری کی ہے آپ نے تو مجھے تو اگر تم سچے ہو یہاں درس دینے نہ آئیں کیونکہ کوٹھی میری کو تلہ لگ جائے گا آپ کا کوئی نقصان دی ہوگا کوئی اور جگہ تلاش کرنے درس بنگ ہو گیا